بلٹن کا آغاز کرتے ہیں جا ہم خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں پنجاب اسمبلی توڑ دی گئی فواد چودری کا بڑا اعلان ہے کہتے ہیں پرویز علاہی نے پنجاب اسمبلی توڑنے کی اسمبلی پر دستخط کر کے ایڈوائز بھیجوا دی گورنر نے اسمبلی پر دستخط نہ کیے تو اسمبلی دو دن میں خود بخود ٹوٹ جائے گی نکران حکومت کے قیام کے لیے حمزہ شہباز کو خط لکھا جائے گا بڑی اور اہم خبر ہے پنجاب اسمبلی توڑ دی گئی فواد چودری کا بڑا اعلان کہتے ہیں پرویز علاہی نے پنجاب اسمبلی توڑنے کی اسمبلی پر دستخط کر کے ایڈوائز بھیجوا دی گورنر نے اسمبلی پر دستخط نہ کیے تو اسمبلی دو دن میں خود بخود ٹوٹ جائے گی حکومت پنجاب نے غریبوں کو فاقوں پر مجبور کر دیا سرکاری آٹے کے حصول کے لیے غریب دھکے کھانے پر مجبور سمبلی تحلیل کرنے کی سمری تحار محصول نہیں ہوئی گورنر ہاؤس انتظامیہ کا کہنا ہے کہ میڈیا میں ایک سے ڈیڑھ سطح کی تحریر پر مجتمع سادہ کاغذ گردش کرتا ضرور دیکھا گیا سادہ کاغذ پر کوئی کچھ بھی لکھ دے تو اس کا یہ مطلب نہیں اس پر عمل درامت بھی ہو جائے وزیرالہ پنجاب کی طرف سے سمری سرکاری دستاویزات پر ارسال کی جاتی ہے کہاں سادہ کاغذ پر تحریر کوئی بھی لکھ کر بھیج دے تو یہ وزیرالہ کے سمری کیسے مانی جاؤ سکتی ہے آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری تحال محصول نہیں ہوئی گورنر ہاؤس انتظامیہ کا کہنا ہے کہ میڈیا میں ایک سے ڈیڑھ سطح کی تحریر پر مجتمع سادہ کاغذ گردش کرتا ضرور دیکھا گیا سادہ کاغذ پر کوئی کچھ بھی لکھ دے تو اس کا یہ مطلب نہیں اس پر عمل درامت بھی ہو جائے وزیرالہ پنجاب کی طرف سے سمری سرکاری دس پاویزات پر ارسال کی جاتی ہے کہاں سادہ کاغذ پر تحریر کوئی بھی لکھ کر بھیج دے تو یہ وزیرالہ کی سمری کیسے مانی جاؤ سکتی ہے حکومت پنجاب نے غریبوں کو فاقوں پر مجبور کر دیا سرکاری آٹے کی حصول کے لیے غریب دھکے کھانے پر مجبور سرکاری آٹے کے لیے لمبی لمبی کے تارے مگر آٹا پھر بھی میسر نہیں دہاری دار مجبور پنجاب حکومت کو دہائیاں دینے لگے مزید جانتے ہیں ملتان سے حسن ملی کی سپورٹ میں آٹا خریدنا غریب عوام کے لیے خواب بن گیا سرکاری آٹا خریدنے کے لیے عوام کی لمبی لمبی لائنیں لگی ہیں مگر آٹا پھر بھی نہیں ملتا شہری کہتے ہیں مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں دور سے آٹا خریدنے آتے ہیں مزدوری کریں یا پھر پیٹ بھرنے کے لیے آٹا خریدیں آٹے کی قلت ہے لوگ جو انسانہ چار چار پانچ پانچ گٹو لے کے جو انسانہ گھر میں رکھ رہے ہیں لیکن لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ مسرومی بران ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ غریب لوگ آٹے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں پنجاب حکومت نے مرنے پر مجبور کر دیا ہے شہریوں کی لمبی کتاریں حکومت پنجاب کی کارکردگی پر سوال یا نشان ہیں جو بھی حکومت آ رہی ہے اس کو چاہیے کہ وہ آپس کی جو جنگ ہیں ان کی جو لڑائیاں ان کو ختم کر کے اس سے لمبی کتاریں جو ہیں لوگوں کے جو دکھ ہیں ان کو دیکھیں مہنگائی سے تنگ شہریوں نے ممبر صوبائی اسمبلی جاوید اختر انساری کے ڈیرے کا رکھ کیا مگر مسئلہ بھی حل نہ ہوا شہریوں نے پنجاب حکومت اور زلی انتظامیہ پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ آٹے کی فرامی یقینی بنائی جائے تاکہ عوام خواری سے بچ سکیں کیمرہ مین محمد فہیم اور ساتھی ریپورٹر جنید انور کے ہمراہ حسن ملک روحی ملتان جنوبی پنجاب میں آٹے کا بہران اور مہنگائی کا سنامی تھم نہ سکا شہری کہتے ہیں کہ آمدن وہی ہے اور اخراجات چار گناہ بڑھ گئے ہیں بڑتی مہنگائی میں عام آدمی کے لیے آٹا خریدنا ایک کڑا انتحان بن گیا ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ پہلے شاورز دالے چینی کور خرید سے باہر ہوئیں اب آٹا بھی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے تو انصر شریف میں آٹا نہ ملنے پر خواری نے تھانا سٹی روڈ پر احتیاج اندھرنا دے دیا آپ کو بتا رہے ہیں جنوبی پنجاب میں آٹا کا بہران اور مہنگائی کا سنامی تھم نہ سکا شہری کہتے ہیں کہ آمدن وہی ہے اور اخراجات چار گناہ بڑھ گئے ہیں بڑتی مہنگائی میں عام آدمی کے لیے آٹا خریدنا ایک کڑا انتحان بن گیا ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ پہلے گھی چاول دالے چینی کور خرید سے باہر ہوئیں اب آٹا بھی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے تو انصر شریف میں آٹا نہ ملنے پر خواری نے تھانا سٹی روڈ پر احتیاج اندھرنا دے دیا جنوبی پنجاب میں آٹی کا بہران کابو آنے کا نام نہیں لے رہا رہیمی اور خان میں مہنگائی اور آٹے کی قلت سے پریشان شہریوں کے مشکلات بڑھ گئیں شہری کہتے ہیں کہ آٹا لینے کے لیے صبح سے شام تک لمبی لائنوں میں خوار ہونا پڑتا ہے اوپن مارکٹ میں سستہ آٹا بھی دستیاب نہیں حکومت پنجاب مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی ہے صبح کے لیے آتے ہیں بھی آٹا نہیں ملتا سال دن لین میں لگے رہتے ہیں آٹا نہیں ملتا ہم گریب آدمی آپ نے ڈیاری ٹوڑ کے رہے ہیں بڑی دور سے آتے ہیں لیکن دس کلو کا آٹا ملتا ہے جزمان میں بھی آٹے کا بوران شدت اختیار کر گیا مارکٹ میں آٹے کی فی مند قیمت چھپن سو روپے تک جا پہنچی آٹا میند کش مزدور بلکہ متوس طبقے کی قوت خرید سے باہر ہونے لگا دوسری طرف حکومت نے سستے آٹے کی فرامی کے لیے سیل پوائنٹ قائم کر دیا ہے جہاں شہریوں کو روزانہ کی بنیاد پر گیارہ سو آٹے کے تھیلے فروخت کیے جاتے ہیں دس کلو تھیلے کا سرکاری ریٹ 648 روپے مقرر کیا گیا ہے شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت آٹے کی قیمت کم کرے تاکہ وہ ہر جگہ با آسانی اور با عزت طریقے سے آٹا خرید سکیں تینہ دین ہو گیا آرہاں نہیں ملنڈیا تونسل شریف میں آٹے کے بران پر خواتین کا پارہ ہائی ہو گیا اور انہوں نے تھانا سیٹی روڈ بلوگ کر کے اتجاج کیا خاتین کا کہنا تھا بازار میں آٹا کوتے خرید سے باہر ہے اور سرکاری آٹا کہیں دستیاب نہیں آٹا اتنا مہنگا کر دیا ہے ہم لے نہیں سکتے نہ مارڈل بازار سے مل رہا ہے نہ کئی پرائیویٹ مل رہا ہے کیوں نہیں دے رہے یہ اتنی مہنگائی ہے اتنی مہنگائی انہوں نے کر دیا پہلے انہوں نے کہا ہے آٹا ادھر سے ہی ملے گا پھر انہوں نے ادھر وہ سٹیڈیا میں شروع کر دیا ہے پھر ہمیں نہیں مل رہا ہے مہربانی کر کے ہمیں آٹا ادھر دے ہم نہیں جا سکتے شہری شدید سردی میں آٹا نہ ملنے پر پریشان ہے گھروں میں چولہ نہ جلنے پر خاتین اور بچے بھی سراپا اعتجاج ہیں شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت سستے اور مایاری آٹے کی فرامی یقینی بنائے جنوبی پنجاب میں تحریک انصاف اپنے ہی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی عمران خان کی ہدایات پر رحیمیار خان اور خانوال میں مہنگائی مقاہ اعتجاجی ریلیا نکالی پی ٹی آئی رہنماوں کا کارکنان سے کتاب میں کہنا تھا کہ حکومت نے مہنگائی کئی کے عوام کاجینا مشکل کر دیا ہے ریلیوں میں پی ٹی آئی کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی تفصیل کے لیے یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں قیرمن عمران خان کی ہدایات پر پی ٹی آئی مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی تحریک انصاف میں رحیمیار خان نے مہنگائی مقاہ اعتجاجی ریلی نکالی سابق ایمین نے چوہدری جعوید اقبال وڑائچ کا ریلی کے شرکہ سے خطاب میں کہنا تھا کہ پی ٹی ایم نے معاشری طور پر ملک کو تباہ کر دیا ہے لوگ مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں لوگ اس گورمنٹ سے تنگ آ چکے ہیں یہ پی ٹی ایم جو بیٹھی ہے وہاں پہ خدا کی قسم انہوں نے چالیس سال اس ملک پہ حکومت کیا اور ملک کا بیڑا گھر کر دیا ہے تو پورا شہر باہر آ گیا اور انشاءاللہ اگر ہان صاحب نے ہمیں سلامبال لائے وہاں بھی جائیں گے ریلی کا مقصد جو تھا وہ یہی ہے کہ مہنگائی مقاہو ملک بچاؤ اور الیکشن کراؤ قریب کے پاس کھانے کے لیے اٹا نہیں ہے روٹی نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ حکومت آئی تھی مہنگائی کی خاطر انہیں شرم آنی جائے کہ تحریک انصاف بھی عوام کی حقیقی فلاحی جماعت ہے عمران خان آئندہ الیکشن جیت کے راہوں پر گامزن کریں گے تحریک انصاف نے خانوان میں بھی مہنگائی کی خلاف احتجاجی ریلی نکالی جس میں پاتک کی نارین نشات دا ریلی کے شرکہ سے خطاف میں کہنا تھا کہ غریب آتمی آٹے کے لیے لمبی قطاروں میں لگ کر آتا لینے پر مجبور ہے لوگوں میں دکھ اور افسوس ہے اس بات کا اس لیے باہر نکلے ہیں کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے لوگوں کی دسترس سے باہر ہو گئی ہے ہر چیز کھانا پینا کم از کم کھانا پینا تو ان کا تھا وہ زندہ رہنے کے لیے اب وہ بھی نہیں ہے اس حکومت کو گھر بٹھائیں گے جس نے ہمارے لوگوں کو بوکہ مار دیا ریلی کے شرکہ کا کہنا تھا کہ اشریعہ خورنوش کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں اور مہنگائی کے باعث گھروں کے چولے بھج گئے ہیں ریلی کا بہت بڑا اثر ہوگا اور انشاءاللہ ملک میں چینج بھی آئے گی مہنگائی بھی کم ہوگی اور میں یہ پرزور اپیل کرتا ہوں تمام کارکنان سے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکل پوری نہیں پہنڈی پہ ایسا غریب لوگ کسی ایسا کدو اتنی کار تیاؤں اپنے بچے نکھمو اتنی منگائی ہے پہ نہیں ہو رہا بھائی گھر کا گزارہ بہت مشکل سے چار بچے ہیں پانچ بچے ہیں کسی کے گزارہ نہیں ہو رہا بہت مشکل سے ہو رہا پی ٹی آئے کارکنان نے مہنگائی کے خلاف اور پارٹی قیادت کے حق میں ناربازی کی انہوں نے حکومت سے آٹے کی وفر مقدار میں فراہمی کا مطالبہ بھی کیا اور اب بات کرتے ہیں ملتان سیلی انتظامیہ کی موشیہ نانائیلی شہر کے بند پڑے وارٹر فلٹیشن پلانٹس سہال والناہ کی اجازت کے شہنیوں کے پینے کے سا پانی کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے علودہ پانی پینے سے بیماریاں بھی بڑھنے لگی ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں شاکیل سلطان کی اس ریپورٹ میں ملتان میں زلی انتظامیہ شہریوں کو صاف پانی فراہم کرنے میں ناکام شہر کے کئی وارٹر فلٹیشن پلانٹ ارسہ دراز سے بند پڑے ہیں الجلان روڈ پر چاہ مورت والا میں نصف وارٹر فلٹیشن پلانٹ کئی ماہ سے غیر فعال ہے علاقہ مکین ساف پانی کے حصول کے لیے پریشان ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ ساف پانی کے حصول کے لیے انہیں دور جانا پڑتا ہے انتظامیہ کو ان کا احساس کرنا چاہیے علودہ پانی لوگوں کو مریض بنا رہا ہے کوئی اس پلانٹ کی ذمہ داری لینے کو تیار ہی نہیں علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وارٹر فلٹیشن پلانٹ کو فوری طور پر فعال کیا جائے کیمرہ مین آمیر شاہ کے ساتھ شکیل سلطان روحی ملتان محکمہ لائف سٹوک میاوالی جانوروں میں پھیلنے والی بیماری و باری متحرک ہو گیا زلہ میں جانوروں کو ویکسین لگانے کا عمل تیزی سے جاری ہے ریپورٹ کر رہے ہیں افتر مجال میاوالی زلہ میں جانوروں کو ویکسین لگانے کا عمل تیزی سے جاری ہے ایڈیشنل ڈاریکٹر محکمہ لائف سٹوک ڈاکٹر مطی علیہ السلام کا کہنا تھا کہ پینتالیس ٹی میں گھر گھر جا کر ویکسین لگا رہی ہیں پچاس پیزت جانوروں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے فروری کے استطام تک ویکسین لگانے کا عمل مکمل کیا جائے گا ہماری زلے میں اٹھانوے ویکسین ایسسٹنٹ کی پینتالیس ٹی میں ہم نے تشکیل دے کے گھر گھر جا کر حفاظتی ٹی کا جات کی مہم شروع کر دی ہے اور ابھی جو ویکسین کی جو شیڈول ہے یکم دسمبر سے شروع ہو چکا ہے جس میں ای ٹی وی زہرباد اور انڈی رانی کھیت کی ویکسین شروع ہو گئی ہے بھیڑ بکریوں میں ای ٹی وی اور پرگیوں میں انڈی کی ہے تو 50% ہم نے ویکسین مکمل کر لی ہے ڈاکٹر مطی علیہ السلام نے کہا کہ اگر ویکسین لگانے والی ٹی میں کسی گھر نہیں پہنچی تو قریبی ہسپتال کے انچار سے رابطہ کیا جائے یا ایڈیشنل ڈائریکٹر آفیس کو اطلاع دی جائے ویکسین لگانے کے لیے فوری طور پر عملہ وہاں پہنچے گا شیڈول کے مطابق انہوں نے دو ماہ یا دھائی ماہ کے اندر اندر ہر گھر میں جا کے ویکسین کرنی ہوتی ہے اگر نہیں پہنچ پاتا تو فارمر حضرات ویٹرنی آفیسر جو ان چار شفاق خانہ حوانات ہوتے ہیں ہم سے رابطہ کریں اور پھر بھی اگر ویکسین نہیں ہوتی تو ڈیپٹری ڈائریکٹر لائف سٹوک تحصیل آفیسز میں ادروائز جو ہے میرا جو دفتر ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹوک جنورسٹی روڈ پہ ہے میرا فون نمبر 920135 ہے ہم سے رابطہ کر لیں تک حفاظتی کجات لگ جائیں ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹوک کا مزید کہنا تھا کہ مویشی پال حضرات کی اطلاع پر مو کھور کی ویکسین بھی لگائی جا رہی ہے کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میعوالی اختر مجاز کی رپورٹ آپ نے دیکھی بہاور پور ڈسٹرک بار کے انتخابات پر سو ہوں گے جیمن الیکشن کمیٹی نائی مٹی کہتے ہیں کہ صدر جنرل سیکیٹری جوائنٹ سیکیٹری اور لائبریڈی سیکیٹری کے نشستوں پر مقابلہ ہوگا دیگر نشستوں پر امید واران بلا مقابل منتقب ہو چکے ہیں تفصیل جانتے ہیں محمود زہیر کی یہ رپورٹ میں بہاور پور ڈسٹرک بار کے سلانہ انتخابات میں صرف دو روز باقی امید واروں کی انتخابی سرگرمیاں روج پر پہنچ چکی ہیں چیرمن الیکشن کمیٹی نائی مٹی کہتے ہیں کہ صدر جنرل سیکیٹری جوائنٹ سیکیٹری اور لائبریڈی سیکیٹری کا انتخاب ہوگا نائیب صدر اور فنانس سیکیٹری سمیت اگزیکٹیو کونسل کے دس ممبران بلا مقابلہ منتقب ہو چکے ہیں جی اس میں صدارت کے لیے دو امید وار ہیں جن کے درمیان مقابلہ ہوگا جنرل سیکیٹری کے لیے تین امید وار ہیں اسی طریقے سے جوائنٹ سیکیٹری اور لائبریڈی سیکیٹری کے لیے بھی دو دو میدواران ہیں وائس پریزیڈنٹ بلا مقابلہ منتقب ہو چکی ہیں اسی طریقے سے فینانس سیکٹری بھی بلا مقابلہ ہو چکی ہیں اور دس میمبر ایگزیکٹیو بھی بلا مقابلہ منتقب ہو چکی ہیں صدر ڈسٹرک بار کی نشیست پر حامد اختر اور ملک عیاز قلیہ ارمدے مقابل ہوں گے جبکہ جنرل سیکٹری کی نشیست پر عابد قریشی ملک صفدر چنر اور فیصل گرائے میں مقابلہ ہوگا نائم بھٹی کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی انتظامات مکمل ہے الیکشن میں ساڑھ سترہ سو وقلا اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے جو ہماری ہسٹری ہے اس میں ہمیشہ پورا من طریقے سے انتخابات ہمیشہ ہوئے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی دنگا فساد یا کوئی اور معاملات کبھی نہیں ہوئے اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی ایسے ہی ہوگا جہاں تک سیکیورٹی معاملات ہیں اس کے لئے ڈی پی آب آل پر کوئی لیٹر لکھ دیا گیا جنہوں نے یقین دھیانی کرائی ہے کہ اس دن سیکیورٹی پروائیڈ کر دی جائے گی اور ووٹر کے تعداد اس دفعہ ساڑھ ستارہ سو ہیں جو اپنا ووٹر رائدہ استعمال کریں گے وقلا بار انتخابات میں جمہوری روئیوں کی اکسی کرتے ہوئے حصہ لیتے ہیں اور ایک دن کے نظریتی اختلاف کے بعد پھر سے اپنے معاملات محبت افہم و تفہیم سے حل کرتے ہیں کامرہ میں نقرم شاہین کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور بات کر لیتے ہیں سالانہ انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے ڈسٹرک بار اسوسییشن ملتان کے سالانہ انتخابات میں صرف دو روز باقی زلہ کے چہری میں وقلا کی گہمہ گہمی اروج پر پہنچ گئی امیدوار حتمی جوڑ طور میں مصروف ہیں تفصیلات کے لیے ریکھتے ہیں انعباس کی ائرپورٹ ملتان زلہ کا چہری میں ڈسٹرک بار اسوسییشن کے سالانہ انتخابات کی کمپین اروج پر پہنچ گئی سالانہ انتخابات میں صرف دو روز باقی پانچ ہزار سے زائد وقلا اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے الیکشن انشاءاللہ تعالی چودہ جنوری کو ہم کروارے ہیں ٹائمنگ ہوں گے ہمارے صبح نو بجے سے لے کر چار بجے تک اور جتنے بھی وہاں ہمارے بوٹر ممبران ہوں گے وہ اصل قومی شناختی کارڈ اور اصل لحسانس کی جو کافی ہے وہ ساتھ لے کر آئیں گے سکین کافی بھرکو نہیں چلے گی اور نہیں ہم نے سکین کافی والے کے ووٹ ڈالنے کی اجازت دینی ہے ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ تمام امیدواران پنجاب بار اسوسییشن کے رولز کے مطابق کمپین میں لگے ہوئے ہیں الیکشن کے دن پولنگ کے لیے تیرہ بوتھ بنائے جائیں گے وقلا کے الیکشن ہمیشہ صاف شفاف ہوئے ہیں دشٹرک بار الیکشن میں پولنگ کا عمل صبح نو بجے سے شام چار بجے تک رہے گا وقلا ووٹرز کو اپنا اصل شناختی کارڈ اور لیسنس کی کافی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے ساتھ لانا ضروری ہوگا کیمروین محمد ریزوان کے ساتھ آن عباس روحی ملتان ملتان کے علاقہ بستی ملوک میں پہلے جدید نادرہ آفیس کا اقتطاہ رکن قومی اسمبلی علی موسیٰ گلانی اور ڈی جی نادرہ ملتان میجر سید تنویر عباس نے نادرہ آفیس کا اقتطاہ کیا آفیس کو عام عوام کے لیے کھول دیا گیا اس حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں سید زہر بخاری ممبر قومی اسمبلی سید علی موسیٰ گلانی نے اینے 158 بستی ملوک میں پہلے جدید نادرہ آفیس کا اقتطاہ کر دیا اہمین علی موسیٰ گلانی اور ڈی جی نادرہ ملتان میجر سید تنویر عباس نے فیتہ کاٹ کر آفیس کو عوام کے لیے کھول دیا علی موسیٰ گلانی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ سید یوسف زہر گلانی نے اس علاقے کی عوام کے لیے جدید سہولیات سے راستہ نادرہ آفیس بنوایا ہے گورنمٹ آف پاکستان ہے وہ کمیٹڈ ہے عوام کو سہولیات فرہم کرنے کے لیے جہاں تک ہماری کوشش ہوئے گی ہم ان کو فیسلیٹیز دینا چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر نادرہ کا بہت بڑا کردار ہے نادرہ کے چیئرمند صاحب کا ڈریکٹر جنرل نادرہ ملتان میجر سید تنویر عباس نے کہا کہ جدید سہولیات سے راستہ نادرہ آفیس کا فتاہ کر دیا ہے یہاں کے لوگوں کو اب کئی کلومیٹر کا سفر طے کر کے ملتان نہیں جانا پڑے گا نادرہ کی کوشش یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو سٹیٹ آف دی آرڈ فیسلٹیز ہم پروائیڈ کریں نادرہ آفیس کی افتتائی تقریب میں میاں کامران عبداللہ مڈل میاں راشد بٹی محمد زیغم اور اجاز حسین سمیت اہل علاقہ بھی شریک ہوئے کیمرمن محمد طلحہ کے ساتھ سید زہیب بخاری روحی ملتان میاں والی میں ڈی آئی جی موٹر ویر نوٹ پولیس یوسف ملکی آمد ڈی آئی جی نے بلڈ بینک کا افتتاہ کیا اور الکائم ہسپتال کے ساتھ ایم آئی یو سائن کیا ریپورٹ کر رہے ہیں اکتر نجاز میاں والی میں ڈی آئی جی موٹر ویر یوسف ملک نے بلڈ بینک کا افتتاہ کر دیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بلڈ بینک حاصلات میں متاثر افراد کو خون فرام کرے گا ایم آئی یو کے تحت نیجی ہسپتال میں موٹر ویر پولیس کے اہلکاروں اور ان کے بچوں کا سستے داموں علاج ہوگا کہیں پر بھی کام کرنے والے موٹر ویر پولیس کے اہلکار یہاں آ کر اپنا اور اپنے بچوں کا علاج کروا سکتے ہیں اتنا صاف ستھرا اور اچھا ہسپتال اچھی سہولیات کے ساتھ موجود ہے اس کی مشین دیا بھی ہم نے دیکھی ہے ہم نے لیب کا بلڈ بینک کا اور نرسری کا افتتاہ بھی کیا اور بہت اچھی مشین دی نرسری میں بلڈ بینک میں موجود ہیں اگر اس علاقے کے کچھ ملازمین موٹر ویر پولیس میں کہیں بھی ملازمت کر رہے ہیں ان کے بچے یہاں سے اس ایم ایو کی ٹرمز انڈ کنڈیشنز کے مطابق فیضیاب ہو سکتے ہیں انچارج ہسپتال ڈاکٹر یاسر ملے کا کہنا تھا کہ بارہ اداروں کو عراج موالجے کی سہولیات فرام کر رہے ہیں مزید سرکاری اداروں کو بھی سہولیات فرام کریں گے ہمارے الکیم ہسپٹر کے ساتھ دس سے بارہ مین دیپارمنٹ ہے جو یہاں پہ این پینل ہے ایک سال میں ہم نے اتنی اچھی سریسے یہاں پہ دیئے ہیں کہ لوگوں نے ہاں پہ ٹرس کیا ہے اور اس ٹرس کی بھیا پہ لوگوں نے ہمارے ساتھ دو پینلز انڈرول یہاں پہ کی ہیں ہم اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ مین والی اور بلکہ پورے پنجاب کے جتنے بھی دیپارمنٹ ہیں ان کو ہم اپنے پینلز پہ لے کے ہیں میہ والی کے ڈیپٹی کمیشنر محمد امیر اور ڈسٹرک پولیس افیسر محمد نوید بھی اس موقع پر موجود تھے کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اخترمجاز میہ والی غازی یونیورسٹی میں باروی نیشنل ایگری ٹوریزم کانفرنس کرنا کا کانفرنس میں طلبہ کو بزنس اور ذرات کو پرموٹ کرنے کے آئیڈیاز بارے گاہی دی گئی ایمینی زیتاز گل نے کانفرنس میں خصوصی شرکت کی غازی یونیورسٹی میں باروی نیشنل ایگری ٹوریزم کانفرنس سے جائی گئی کانفرنس میں سٹوڈنس کو بزنس پرموٹ کرنے کے آئیڈیاز اور ذرات کو ترقی دینے کے حوالے سے اگاہی دی گئی کانفرنس میں ایمینی زیتاز گل نے خصوصی شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایگری ٹوریزم کانفرنس سے سٹوڈنس کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ماہرین ذرات اپنے تجربات طلبہ سے شیئر کریں گے اس سے ذرات کو فروغ ملے گا میں اسے پولیٹیشن پانٹ اگیو سی بات کروں گی ان کے آئیڈیاز ہم سنیں گے کہ یہ آپ کو کیا سکھاتے ہیں آپ کو علم سکھاتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو برینڈنگ ہوتی ہے اپنے ملک کے اوپر فخر ہوتا ہے اپنی زبان کے اوپر فخر ہوتا ہے اپنی کلچر کے اوپر فخر ہوتا ہے اپنی سوائل کے اوپر فخر ہوتا ہے میں ہم سے جڑے رہنا اپنے علاقے سے جڑے رہنا اپنے علاقے سے محبت کرنا اور برینڈنگ کرنا وائس چانسلر غازی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد کامرہ نے بھی کانفرنس کے شرقہ سے خطاب کیا دیری فارمنگ میں پاکستان ملک پروڈیوز کرتا ہے اور میرا خیال ہے ٹاپ پروڈیوزنگ کنٹریز میں ہے ملک پروڈیوزنگ کنٹریز میں لیکن پھر بھی سٹیز میں ملک کی شارٹیج دیری پروڈیکٹس جو ہیں وہ خالص نہیں ملتے تو دیری پروڈیکٹس میں وائلیو ایڈیشن کی بہت بڑی ایک ویرنس کمپینگ کی ضرورت ہے کیٹل فارمنگ میں پاکستان دنیا میں ٹاپ کنٹریز میں ہیں میٹ میں بھی وائلیو ایڈیشن کی ضرورت ہے اور اگریکلچر کے ہر پروڈیکٹ میں وائلیو ایڈیشن کی ضرورت ہے اور اس میں ایویرنس کریئٹ کرنے کی ضرورت ہے کانفرنس میں سی او ایگری ٹوریزم پاکستان میاں تارک تنویر ساجد صندو پروفیسر آمیر نوال چیئرمن ہارٹی کلچر بیزیو ملتان پروفیسر ڈاکٹر محمد علی تارڈ پروفیسر عمران لودھی پروفیسر شویب رضا چیئرمن مارکٹ کمیٹی ملک رفیق اوان ڈاکٹر راشد قریشی زفر مغل اور دیگر بھی شریک تھے کیمرہ مین وقارل حسن کے ساتھ عاشر شفاق روحی ڈی جی خان نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی